بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تیکنیکل ایکسپینڈ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم گیٹ جنرل کے کچھ پاسٹ پیپر کے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کریں گے پہلے سوال there are hundred people in a line. ایک line ہے جس میں hundred لوگ موجود ہے آسیم is at 37 position آسیم کی جو position ہے وہ 37 ہے and فیصل is at 67 position اور فیصل کی جو position ہے وہ 67 ہے if a person online is chosen at random what is the probability that the person standing between آسیم and فیصل اب جب between آ گیا تو مطلب ان دونوں کے درمیان آسیم اور فیصل کے درمیان تو مطلب آسیم اور فیصل کے درمیان کتنے لوگ ہیں وہ 38 سے شروع ہوں گے اور ہمارے پاس جائیں گے 66 تک صحیح تو یہ اگر آپ گنتی کرے تو یہ total لوگ ہے ہمارے پاس 29 اور total بندے کتنے تھے اس میں ہمارے پاس total 100 لوگ تھے اور آسیم اور فیصل کے درمیان کتنے بندے ہیں وہ 29 ہیں تو اس کے probability ظاہر سی بات ہے کہ 29 by 100 ہوگی یعنی جو b option ہے وہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد next سوال ہے 64 power 12 is equal to 2 power a minus 3 اب ہمیں پتہ ہے 64 equal ہے 2 power 6 64 کو میں 2 power 6 سے replace کر سکتا ہوں اور یہ میرے پاس 2 power a minus 3 میں نے لگ دیا اب یہ جو ہے 612 زیادہ ہمیں پتہ ہے کہ 72 آتا ہے تو یہ 2 power 72 is equal to 2 a minus 3 آ جائے گا تو مطلب 72 equal ہوگا a minus 3 کے میں ادھر لکھ لیتا ہوں کہ 72 equal ہے a minus 3 کے تو مطلب a equal ہے 75 کے اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 75 ہے اگلا سوال ہے the population of a town was 12,000 in 1980 and 16,000 in 1990 what was the percentage increase اب percentage increase کا پوچھا گیا ہے تو دیکھیں percentage increase ہم find کرنے کیلئے کرتے ہیں کہ increase کتنا ہوا ہے وہ 16,000 minus 12,000 ہے initial value کتنی ہے وہ 12,000 ہے اب اس کو ہم multiply کریں گے کیونکہ percentage ہے تو multiply by 100 کر لیں گے صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس 4000 divided by 12,000 multiply by 100 آ جائے گا صحیح ہے یہ تو آپس میں کٹ جائیں گے یہ 1 by 3 multiply by 100 آ جائے گا تو 1 by 3 کا مطلب یہ ہے کہ 33 point 33 1 by 3 percent ہوتا ہے تو اس لئے اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس اے ہے 33 1 by 3 percent next حوال the sum of two numbers is 40 and the difference is 4 the numbers are sum of two numbers let those numbers be x and y صحیح تو مطلب x plus y ہمارے پاس 40 ہے اور x minus y ہمارے پاس 4 ہے صحیح تو یہ ہمارے پاس دو equations آ گئی ہیں صحیح اب یہ x plus y اور minus y cancel ہو جائے گا تو یہ 2x is equal to 44 ہو جائے گا مطلب جو x کی value ہے وہ 22 ہو جائے گی تو جب x کی value 22 ہے تو آپ ان دونوں میں سے کسی بھی equation میں put کریں for example میں اس equation میں put کر لیتا ہوں جس میں x plus y is equal to 40 ہے صحیح تو x کی جگہ 22 ہو جائے گا 22 plus y is equal to 40 which implies y is equal to 18 تو x is equal to 22 and y is equal to 18 تو جو c option ہے وہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اس حوال ہے 23 by 1000 23 by 1000 plus 6 by 100 plus 7 by 10 اچھا 23 by 1000 ہے تو usually point number کے end میں ہوتا ہے تو اب جب 1000 ہے تو 3 3 digit point ادھر ہوگا 1 2 اور تیسری کے لیے ہم ادھر 0 لگائیں گے اور یہ ادھر آ جائے گا تو مطلب اس کا اس سے جو answer آئے گا اور 0.03 ہوگا اسی طرح اس کا جو answer ہوگا 0.06 ہوگا اور 7 by 10 کا ہوگا 0.7 اب ہم نے اس کو add کرنا ہے تو add کرنے کے لیے پہلے جو بڑا نمبر ہے اس کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد چوٹے نمبر کو لکھ لیتے ہیں صحیح اب add کرنے کے بعد دیکھیں یہ 0.7 اس کو میں ایسے add کر لیتا ہوں کہ 0.7 plus 0.06 صحیح اور اس کے ساتھ plus ہیں ہمارے پاس 0.023 اچھا اس کو جب میں add کرتا ہوں تو یہ 0 آ جائے گا point ادھر آ جائے گا یہ 7 آ جائے گا یہ 8 آ جائے گا اور یہ 3 آ جائے گا تو اس کا ہمارے پاس جو right answer ہے وہ 0.783 ہے اس لیے c جو ہے وہ اس کا right answer ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی پلیز میرے چینل technical explain کو سبسکرائب بھیجئے thank you